بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب دوستو اگر کسی کے مسلز ایک دم سے اکڑ جاتے ہوں مسلز کمزور پڑ گئے ہوں یا اس کو سردرد رہتا ہو یا ہاتھوں یا پاؤں میں سنپن محسوس ہوتا ہو یا یاداشت کمزور پڑ گئی ہو یا ہاتھوں پاؤں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نرب ویکنس ہے اسے اصابی کمزوری ہے تو آج میں آپ کو نرب ویکنس کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہومیوپیتھک نرب ٹانک بتاؤں گا جس کے استعمال سے اگر کسی کو مسلسل سر میں درد رہتا ہے یا یاداشت کمزور پڑ گئی ہے یا اس کے نربز اس کے مسلز کمزور پڑ گئے ہیں یا اس کے مسلز ایک دم سے اکڑ جاتے ہیں یا مسلز کمزور ہیں یا پھر اس کو ہاتھوں یا پاؤں میں سنپن ہوتا ہے یا ہاتھوں پاؤں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے تو یہ تمام پرابلمز انشاءاللہ اس نرب ٹانک سے ٹھیک ہو جائیں گے تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس نرب ٹانک میں کون کون سی میڈیسنز ہیں تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن ہے فیرم فاس ٹھری ایکس دوستو فیرم فاس ٹھری ایکس کرتی کیا ہے اگر کسی کو خون کی کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کیلئے فیرم فاس ٹھری ایکس بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اگر کسی کو نرو بیکنس ہو اسابی کمزوری ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فیرم فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر کسی کو لمبا عرصہ بخار رہا ہو تو اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے فیرم فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس میں سیکنڈ میڈیسن کون سی ہے اور وہ کیا کرتی ہے تو اس کی سیکنڈ میڈیسن ہے کلکیریا فاس 3 ایکس دوستو کلکیریا فاس 3 ایکس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ نروٹانک کا کام کرتی ہے یعنی اگر کسی کے نروز کمزور ہو گئے ہیں کسی کو اسابی کمزوری ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نروز کو مضبوط بنانے کے لیے نروز کی طاقت کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اس کے ساتھ ہی یہ بالوں کو نشو نما کے لیے بالوں کو طاقتور صحت مند بنانے کے لیے بھی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں تھرڈ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے کالی فاس 3 ایکس کالی فاس 3 ایکس اگر کسی کو ڈپریشن رہتا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر کسی کو انگزائیٹی کا پرابلم ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر کوئی سٹریس کا شکار ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کالی فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یا اگر کسی کو کسی منٹل ڈیسورٹر کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے انگزائٹی کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے اس کے نرز ویک ہو گئے ہیں اس کی یاد داشت کمزور پڑ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کالی فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیم میڈیسن ہے اب ہم چلتے ہیں فورت میڈیسن کی طرف تو وہ ہے میک فاس 3 ایکس میک فاس 3 ایکس بہترین نروٹونک کا کام کرتی ہے اگر کسی کو نروٹ ویکنس کی وجہ سے جسم میں دردوں کا پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میک فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیم میڈیسن ہے بہت ہی مفید میڈیسن ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے فیفت اور لاسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے نیٹرم فاس 3 ایکس اگر کسی کو اسابی کمزوری ہو نروٹ ویکنس ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیٹرم فاس 3 ایکس بہت ہی ایفیکٹیم میڈیسن ہے اگر کسی کو کوئی لیور ڈیزیز ہو فیٹی لیور ہو یا اس کو گیس کا پرابلم یا تضابیت کا پرابلم رہتا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیٹرم فاس 3x بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ان کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ان تمام میڈیسنز کی دو دو گولیاں اکٹھی کر کے صبح دوپہر اور شام یعنی دس گولیاں صبح دوپہر آج ایک اپ نیم گرم پانی میں ملا کر اس میں حل کر کے پی لینی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی روز کے استعمال سے اگر آپ کو سردرد کا پرابلم ہے اگر آپ کے مسلز بیک پڑ گئے ہیں اگر آپ کے مسلز ایک دم سے اکڑ جاتے ہیں اگر آپ کی یادشت کمزور ہو گئی ہے اگر آپ کو ہاتھوں میں یا پاؤں میں سنپن کا احساس ہوتا ہے یا اگر آپ کے ہاتھوں یا پاؤں میں کب کباہٹ ہوتی ہے آپ لکھنے لگتے ہیں تو ہاتھ کامپنے کی وجہ سے آپ پراب پر لکھ نہیں پاتے تو آپ دیکھیں گے یہ تمام پرابلمز چند ہی روز میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کرنا بلکل مت بھولیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ